بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشرستیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ آج ہم بنائیں گے جنجر چکن بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی جنجر چکن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ادرک لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ادرک کو جب بھی کاٹنا ہے تو اس میں تارے ہوتی ہیں جڑیں تو اس کو اس طرح مخالف سائیڈ میں کاٹنا ہے دو انچ کا ٹکڑا لیے ادرک کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرف کو ہیں اور ان کو ایسے کاٹنا ہے مخالف سمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کنڈی میں ڈالیں گے ادرک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیس لیں گے الحمدللہ ادرک جو ہے پیس گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنڈی سے نکال کے چکن کو لگا دیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تقریباً ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اچھی طرح ادرک لگانے کے بعد چکن کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درمیانے سائز کا پیاز لی ہے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم پیاز کو بری بری کٹ لیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تین چھوٹے سائز کے ٹماتر انہیں بھی بری کٹ لیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم پانچ لہسن کے جوے لے لیں گے بسم اللہ الرحیم انہیں بھی پیس لیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم کڑاہی چڑھا لیں گے چھولے پہ بسم اللہ الرحیم کڑاہی میں ڈالیں گے ککنگ آئل الحمدلہ ایک کپ ککنگ آئل کڑاہی میں ڈالا ہے اور ککنگ آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اب ہم اس میں ادرک لگا ہوا چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم تو یہاں پہ چکن کو اچھی طرح بھون لیں گے بسم اللہ الرحیم اور الحمدللہ جب چکن اچھی طرح بھون جائے تو اسے ایک بطن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور اسی ککنگ آئل میں پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو ہلکا سنہرا ہونے تک دھون لیں گے الحمدللہ الحمدللہ پیاز جو ہے ہلکا سنہرا ہو گیا یہاں پہ اب ہم اس میں تماتر ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم تین چھوٹے سائز کے تماتر لیے اور ایک درمیانے سائز کا پیاز پانچ جو ہے لسن تھا بسم اللہ الرحیم نمک ڈالیں گے حسب زائقہ دو ٹی سپون سرخ مرچ بسم اللہ الرحیم آدھا ٹی سپون حلدی بسم اللہ الرحیم اور دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر بسم اللہ الرحیم تھوڑا پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم اور مسالے کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھاکتا پکائیں گے بسم اللہ الرحیم الحمدللہ مسالہ بھون چکا ہے تو یہاں پہ اقریباً ایک کپ دہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم دہی ڈالنے کے بعد مسالے کو تھوڑا اور پکائیں گے الحمدللہ دیکھیں مسالہ جو ہے کتنا مزے کا تیار ہوا ہے الحمدللہ تو جب مسالہ جو ہے اچھی طرح بھون جائے پک جائے تو اس میں چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور بلکل ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے دم لگائیں گے بسم اللہ الرحیم تو یہاں پہ اب ہم اس میں سبز مرچے ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تھوڑی دیر کے لیے اور دم لگائیں گے بسم اللہ الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ادرک والا چکن جو ہے بلکل تیار ہو گیا کوکنگ آئل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے تو یہ نکال لیں گے تھوڑا بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تھوڑا پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے ادرک بسم اللہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور چولے سے نیچے اتار لیں گے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جنجر چکن جو ہے کتنا مزے کا تیار ہو ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحیم 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 موسیقی 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 موسیقی